بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزید سامن اور ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان بلکیس اقبال آج ہم بنانے لگے ہیں دلیا اجزاء آدھا کلو دلیا ایک لیٹر دودھ ایک پاؤ گوڑ اب ہم نے آئل ڈال دیا ہے تھوڑا سا ایک چمج آئل کا ڈال ہے اس میں ہم دلیا کو بھون لیں گے اس کے بعد پانی ڈالیں گے پانی جیسے بھائل ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ہم دودھ ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس میں اب ہم اس کو بھون لیں گے دلیا کو اس کو ہم پانچ منٹ بھونیں گے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد پھر اس میں ہم جیسے پانی بھائل ہوگا اس میں دودھ ڈال دیں گے پھر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک اوبالہ آ جائے گا اس کے بعد ہلکی آنس پہ رکھ دیں گے جیسے دلیا گل جائے گا بلکل پھر اس کے اندر چینی بھوڑے جو بھی ڈالنا ہو وہ ڈال لیں گے اس کے بعد پھر دس پندرہ منٹ پکا کے اتار لیں گے اب خوشبو آنے لگی ہے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اس کے بعد پھر دو لٹر ڈالیں گے کیونکہ یہ اچھے سے پھول جائے گا اور وہ نرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم دودھ ڈالیں گے پھر تک پانی خوشک ہو جائے گا دودھ بچ جائے گا وہ بھی ساتھ پاک جائے گے جب گھڑا ہو جائے گا پھر اتار لیں گے یہ دیکھیں اس میں خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے جب گھڑا ہو جائے گا تو اس میں یہ نہیں گل سکتا کیونکہ دو لٹر پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم وہ ڈالیں گے دودھ تو یہ ہمارا تین لٹر ہو جائے گا پھر اس میں اچھے سے پک جائے گا دلیا جب تک گلا ہوا نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا کچھا لگتا ہے یہ دو لٹر پانی ڈال دی ہے اس کے بعد ہم جیسے بوائل ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ہم اس میں وہ ڈال دیں گے دودھ پھر یہ اچھے سے پھول جائے گا اب یہ بوائل ہو رہا ہے اس طرح اس کو ہم چیک کریں گے ابھی تک یہ نکلا اچھے سے گل جائے گا تو اس کے بعد یہ نرم بالکل جیسے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں دودھ مکس کر دیں گے تو پھر گھڑ کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے اس کا پانی نچوڑ کے تو وہ ڈال دیں گے کیونکہ اس طرح گھڑ ڈالیں گے تو اس میں مٹی سی ہوتی ہے کرکر ہوتی ہے وہ اس طرح اگر بھگو کے رکھ لیں تو اس میں وہ کل کل نکل جاتی ہے اور پانی جو ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں یہ تقریباً کل بھی چکا ہے ٹھیک ہے اور پھول بھی گیا ہے اس میں اب ہم دودھ مکس کر دیں گے تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے گھڑ جو ہم نے رکھا ہوا تھا یہ لکھو بسم اللہ یہ ہم نے اس میں دودھ مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم پکنے کے لیے پھر چھوڑ دیں گے احتیاط کرنی ہے کہ دودھ نیچے نہ گرے جب دودھ ڈال دیتے ہیں پھر یہ بوائل ہوتا ہے تو گرنے لگ جاتا ہے یہ ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہم اس میں گھڑ مکس کریں گے جب یہ اچھے سے پک جائے گا اب یہ ڈال ہے نا تو ابھی پکے گا آدھائے گھنٹہ اس کے بعد پھر ہم اس میں گھڑ مکس کر کے اور دس منٹ کے بعد ہم اتار لیں گے ہم دلیے کو ہلکی آنچ پر آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے نہیں ہلکی بھی نہیں ہونی چاہیے نارمل آنچ پہ بلکل ہلکی پہ نہیں پکائیں گے اب یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو یہ مکس ہوگا نا دودھ بھی اس کے اندر اس میں گھڑ بھی ڈال دیا جو ہم نے شیرہ بنا کے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں مکس کر دیا اور دودھ بھی سارا اس میں مکس کر دیا اب یہ تقریباً پک چکے ہیں کوئی داس ایک منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ کر کے اور رکھان لگا کے رکھ دیں گے تاکہ وہ اس کے اندر مزید پھول جائے اور اچھا سا ہو جائے یہ دیکھیں دلیا اب بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم چولہ بند کرنے لگے ہیں ناظرین یہ ہماری آج کی جو ریس پی تھی دلیا یہ ہم نے تیار کر لیا ہے آپ بھی ٹرائے ضرور کرنا ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ اللہ حافظ